اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ حمدر پبلک اسکول اعوذ باللہ من شہید و حمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ آؤٹ یور اسلامیات کو پیج نمبر ٹین ارکان اسلام ارکان اسلام کتنے ہوتے ہیں ارکان اسلام پانچ ہوتے ہیں دیکھیں اور ان کی نام ہے کلمہ شہادت، نماز، زکاة، روزہ، حج کلمہ شہادت، نماز، زکاة، روزہ، حج ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کلاس پر یہ ہونگوک ہے اس ویخہ میں اسے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اسلامی اداب اسلام علیکم والیکم السلام اسے ہمیں لازمی جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سلام ہمیں پہلے پہل کرنی چاہیے دیکھیں کیونکہ یہ ایک بہترین دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو سواب دیں گے جو پہلے سلام کرتا ہے اور سلام کا ہمیشہ جواب بھی ہمیں دینا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم کر چکے ہیں پہلا کلمہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے نام کھانا شروع کرتے وقت کی دعا دودھ پینے کے بعد کی دعا سوتے وقت کی دعا اور یہ ہمارے پر کچھ سوال جواب تھے ٹھیک ہے پھر ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے ترتیب سے نام بتائیے اسلامی اداب تسمیہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہر ہمیں تسمیہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہتے ہیں سیریاں چرتے وقت ہم اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور سیریاں اترتے وقت ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے پھر ہم قرآن حکیم کے بارے میں بھی یاد کر چکے ہیں کچھ ہمارکاس جی کے questions ہیں تو what is the name of our country who is the founder of پاکستان ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمیں questions ہمیں الحمدللہ بہت اچھے سے آپ لوگو یاد ہو چکے ہیں اور پھر بھی ہم اسے روز پڑھیں گے تاکہ ہم اسے بھولے نہیں پھر ہمارے پاس یہ shapes ہیں circle triangle square rectangle star and old ٹھیک ہے and diamond پارٹ سافٹر باڈی ہیں یہ بھی آپ کو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے یاد ہیں پھر ہم آتے ہیں اپنے seasons میں تو ہمارے پاس seasons کتنے ہوتے ہیں اور seasons ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں سپریئنگ summer autumn winter ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ weekdays ہیں یہ months ہیں اب ہم انشاءاللہ months بھی start کریں گے بہت جلدی پھر ہم آتے ہیں اردو قائدہ کی طرف اس میں ہم alev نیچے دیئے گئے حروف کو ترتیب سے ملائیے یہ میں نے آپ لوگو دیا تھا اور اسے آپ نے بہت اچھے سے again آپ نے اسے لکھنا ہے ٹھیک ہے ایکسٹر کاپی میں اور ترتیب سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے آپ لوگو دیا تھا سین سے سامپ سین سے سے شین سے شلجم شین سے شیر ٹھیک ہے تو اسے آپ نے یاد کرنا اور کوشش کرنا ہے کہ آپ شین بھی لکھ سکیں بہت اچھے طریقے سے پھر ہم آتے ہیں اردو قائدہ کی طرف اس میں ہم پیج نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو نیچے کی دو لائن ہے یہ آپ کا ہوم وقت ٹھیک ہے گھر کا کام ہے پر اس کے علاوہ ہم نے کلاس میں جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ نے گھر میں پریکٹس بھی کرنے ایکسٹرا کوپی میں پھر ہم آتے ہیں نمبر کونسپ کی طرح پیج نمبر 129 say aloud and trace the numbers in seconds ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے 1-5 آپ نے trace کرنا ہے اس کو یہ جو خالی باکس دیئے میں جہاں میں نے رائٹ ٹک ہے یہاں آپ کو خود سے لکھنا ہے لکھنے کی کوشش کرنی ہے ٹو ٹائمز ٹھیک ہے یہ آپ کا classwork بھی تھا اور next page 130 یہ آپ کا homework ہے say aloud and trace the number in seconds آپ نے اس میں بھی ایسی ہی کرنا ہے پہلے اس کو trace کرنا ہے dot to dot پھر آپ نے آگے اس کے جو 2 box ہم نے کوشش کرنی ہم خود سے اسے لکھ سکیں اور یہ ہی آپ کا homework classwork میں آپ کو extra کوپی میں 1-5 2 times دیا تھا اور homework میں 1-5 extra کوپی میں آپ کر کے دکھائیں گے 1-5 ٹھیک ہے اب ہم آتے phonic کی طرف phonic language میں ہم آتے ہیں اس میں ہمارے پاس پیج نمبر 127 ہاں 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 ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے آپ کا classwork تک ہاں ڈا 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 مردو قائدہ میں سین اور شین ہمارے پاس اسے تو ہم یاد کریں گے ہم یہ بھی کریں گے سواد سواد سے سابون سواد سے سراہی سواد سے زہیر سواد سے زرب تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے میں آپ سے سین شین سواد سواد آپ سے سنوں گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس کی پہچان بھی کرسک کر رکھتا ہے جو ہم لیٹر ساؤنٹ کرتے ہیں یا جو ہم نمبرز کرتے ہیں اس کی اچھے سے پہچان ٹھیک ہے میں آپ کو اسے سرپرائز ٹیسٹ بھی لے سکتی ہوں اور سرپرائز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی میں آپ نے ہر کام کو پریکٹس میں لینا ہے تاکہ آپ سے جب میں ٹیسٹ دوں تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آپ مجھے ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا یہ کام جو ہم کر چکے تھے اور جو آپ لوگ کو گھر کے لیے دے دیا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے سے کام کرنا ہے اور پھر میں اگلے دن چیک کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو نیکسٹ ورک دوں گی اوکے اوکے اللہ حافظ ٹیک کیا اللہ حافظ ٹیک ہے